یوٹیوب ایپ پر گھنٹی بجاؤ اور خبریں ابھی تک کی ہر خبر کی اپڈیٹ پاؤ پاکستان پر الزام لگا دیا نہ کوئی ایویڈنس نہ کوئی سوچا کہ اس کے اندر پاکستان کا کیا فائدہ ہے اگر پاکستان اتنی اہم کانفرنس کر رہا تھا اور اتنی وزٹ جو کراون پرنس کی تھی جو ہم اتنی دیر سے پلان کر رہے تھے کوئی احمق بھی اس طرح کا واقعہ کرے گا اپنی کانفرنس کو سیبٹاج کرنے کے لیے اور اگر یہ نہ بھی ہوتی ان کی وزٹ پاکستان کو اس سے کیا فائدہ ہے کیوں پاکستان اس سٹیج کے اوپر جب پاکستان سٹیبلیٹی کی طرف جا رہا ہے ہمارے پاس ہم نے پندرہ سال کی دہشتگردی کی جنگ جس میں ستر ہزار پاکستانی مارے گئے ہیں ایک دہشتگردی نیچے جا رہی ہے امن آ رہا ہے سٹیبلیٹی آ رہی ہے ہم کیوں کوئی اس طرح کا اس سے ہمیں فائدہ کیا ہے اور میں یہ بھی سوال پوچھا چاہتا ہوں ہندوستان کی کارمنٹ سے کہ اگر آپ نے ماضی کے اندر ہی پھسے رہنا ہے اور ہر بار ہی کسی قسم کا کوئی کشمیر میں ثانیہ ہو آپ نے پاکستان کو ذمہ دا ٹھرا دینا ہے تو بجائے یہ کہ آپ کشمیر کا مسئلہ اس کی طرف کوئی ڈائلوگ شروع ہوئے گا آگے بڑھے یہ تو بار بار پاکستان کو ایک ویپنگ گوائی بنائے رکھیں گے آپ میں آپ کو واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ یہ نیا پاکستان ہے یہ نئی مائنڈ سیٹ ہے نئی سوچ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے انٹرسٹ میں ہیں کہ نہ ہماری زمین سے کوئی جا کے باہر دہشت گردی کرے اور نہ باہر سے آگے کوئی پاکستان میں دہشت گردی کرے ہم سٹیبلیٹی چاہتے ہیں تو میں آج ہندوستان کی گورنن کو آفر کر رہا ہوں کسی قسم کی آپ تحقیقات کروانا چاہتے ہیں اس انسیڈنٹ میں کہ کوئی پاکستانی اس میں ملوث تھا ہم تیار ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ایکشنبل انٹیلیجنس ہے کہ پاکستانی انوارڈ ہے وہ ہمیں دیں میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ ہم ایکشن لیں گے اور ایکشن اس لیے نہیں لیں گے کہ ہمیں کسی کے پریشر ہے ایکشن اس لیے لیں گے کہ یہ پاکستان سے دشمنی کر رہے ہیں اگر کوئی پاکستان کی زمین استعمال کر رہے ہیں ہمارے سے یہ دشمنی ہے یہ ہمارے انٹرسٹ کے خلاف ہے اور دوسری چیز جب بھی ہندوستان سے ہم ڈائلوگ کی بات کرتے ہیں ہندوستان کی پری کنڈیشن ہوتی ہے کہ پہلے دہشتگردی کی بات کی جائے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ہم دہشتگردی کی بات کرنے کے لیے تیار ہیں دہشتگردی یہ ایک سارے خطے کا ایشو ہے اور ہم بلکل تیار ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس خطے میں دہشتگردی ختم ہو پاکستان وہ ملک ہے جس کو سب سے زیادہ دہشتگردی سے نقصان ہوئے ستر ہزار پاکستانی مارے گئے ہیں دہشتگردی میں ہمارا سو ارب ڈالر سے زیادہ نقصان ہوئے دہشتگردی سے لہٰذا ہم تیار ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے لیکن میں آپ سے آخر میں دو چیزیں کہنا چاہتا ہوں دیکھیں ہندوستان میں ایک نئی سوچ آنی چاہیے ایک انٹرسپیکشن آنی چاہیے کہ کیا وجہ ہے کشمیر کے نوجوان اس انتہا پہ پہنچ چکے ہیں جو وہ موت کا ان کا خوف ہی اتر گئے ہیں کوئی تو وجہ ہوگی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ون ڈیمنشنل اپریشن ظلم کرنا ملٹری کے ذریعے مسئلہ حل کرنا کیا یہ اگر آج تک کامیاب نہیں ہو تو آگے کامیاب ہو جائے گا اگر آج افغانستان کے اندر سترہ سال کے بعد ساری دنیا یہ تسلیم کر بیٹھی ہے کہ ملٹری سلوشن نہیں ہے اور بات چیت سے ڈائلاؤگ سے مسئلہ حال ہوگا کیا ہندوستان میں اس کے پر ڈسکیشن نہیں ہونی چاہیے اور دوسری چیز ہم ہندوستان میں سن رہے ہیں آوازیں سن رہے ہیں میڈیا پہ سن رہے ہیں پولٹیشنز کی آوازیں آ رہی ہیں کہ پاکستان کو سبق سکھانا چاہیے پاکستان کے پر بدلہ لینا چاہیے سٹرائک کرنی چاہیے پہلے تو کون سا دنیا کا قانون کسی بھی ایک شخص یا ملک کو جج جوری اور ایکسیکیوشن بننے کی اجازت دیتا ہے یہ کون سا انصاف کے نظام میں ہے دوسری چیز آپ کا الیکشن کا سال ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں یہ بڑی بوس ملے گی کہ اگر پاکستان کو سبق سکھائے جائے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر کسی قسم کا حملہ کریں گے پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا پاکستان کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہوگا ریٹیلیٹ کرنے کے بغیر جواب دینے کے بغیر اور اس کے بعد بات کدھر جاتی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ جنگ شروع کرنا آسان ہے شروع کرنا تو جنگ انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے لیکن جنگ ختم کرنا انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی یہ کدھر جائے گی بات اللہ بہتر جانتا ہے اس لیے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ہم اس میں عقل کریں گے حکمت استعمال کریں گے اور یہ مسئلہ جو آخر میں حل ہوگا جس طرح آفغانستان میں یہ بھی ڈائلوگ اور باتچیت سے حل ہوگا پاکستان کے پردان منتری عمران خان کے دوارہ پریس کانفرنس کی گئی جس میں انہوں نے صافتور پہ کہا کہ بھارت سرکار کو انہوں نے کہا ہے کہ بینا کسی ثبوت کے پاکستان پر آروپ لگائے جا رہے ہیں پاکستان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بینا ثبوت کے پاکستان پر آروپ لگائے گئے ساتھ ہی پردان منتری عمران خان نے یہ بھی کہا کہ یادی کوئی ثبوت ملتے ہیں تو میں تحقیقات کرنے کے لیے تیار ہوں میں ہر طرح کا ایکشن لینے کے لیے تیار ہوں تو آپ کو بتا دیں پاکستان کے پردان منتری کیوں سے پریس کانفرنس کی گئی جس میں بھارت سرکار کو صافتور پر یہ کہا گیا کہ پاکستان پر آروپ لگائے گئے ہیں بینا کسی ایویڈنس کے بینا کسی ثبوت کے پاکستان پر آروپ لگائے جا رہے ہیں پاکستان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے پولباما آتنگ کی حملے کے بعد پاکستان کے پردان منتری عمران خان نے پریس کانفرنس کی ہے جس میں بینا ثبوت پاکستان پر آروپ لگانے کی بات انہوں نے کہی ہے ساتھ ہی ان کا یہ بھی مانا ہے کہ بھارت سرکار سے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر انہیں کوئی ثبوت ملتا ہے تو میں ہر طرح کی تحقیقات کروں گا میں ایکشن لوں گا بینا آروپ کے پاکستان پر بینا کسی ثبوت کے پاکستان پر آروپ لگائے جا رہے ہیں پاکستان کے پردان منتری عمران خان کے دوارہ پریس کانفرنس کی گئی جس میں بھارت سرکار انہوں نے سیدھے طور پر کہا ہے کہ بینا کسی ثبوت کے پاکستان پر آروپ لگائے گئے ہیں یادی کوئی بھی ثبوت ملتا ہے یا کوئی بھی ایویڈنس ملتا ہے تو میں ہر طرح کی ایکشن لینے کے لیے تیار ہوں یہ پردان منتری عمران خان کے دوارہ کہا گیا اور ساتھ ہی ان کے دوارہ یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان ایک بدلہ ہوا پاکستان ہے جس میں بدلے کی کوئی بھاونہ نہیں ہے بینا کسی ثبوت کے پاکستان پر آروپ لگائے جا رہے ہیں نہ کوئی سوچا کہ اس کے اندر پاکستان کا کیا فائدہ ہے اگر پاکستان اتنی اہم کانفرنس کر رہا تھا اور اتنی وزٹ جو کراون پرنس کی تھی جو ہم اتنی دیر سے پلان کر رہے تھے کوئی اہمت بھی اس طرح کا واقعہ کرے گا اپنی کانفرنس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے اور اگر یہ نہ بھی ہوتی ان کی وزٹ پاکستان کو اس سے کیا فائدہ ہے کیوں پاکستان اس سٹیج کے اوپر جب پاکستان سٹیبلیٹی کی طرف جا رہا ہے ہمارے پاس ہم نے پندرہ سال کی دہشتگردی کی جنگ جس میں ستر ہزار پاکستانی مارے گئے ہیں ایک دہشتگردی نیچے جا رہی ہے امانہ ریسٹیبلیٹی آ رہی ہے ہم کیوں کوئی ہے اس طرح کا اس سے ہمیں فائدہ کیا ہے اور میں پاکستان کے پردان منطری ران خان نے بھارت کو حملے کی دھمکی تک دیے ڈالی ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ کاریوائی کوئی بھی کاریوائی کی حملہ کیا تو جوابی کاریوائی بھی کی جائے گی اور کہاں تک یہ کاریوائی ہو سکتی ہے کہاں تک یہ حملہ ہو سکتا ہے کہاں نہیں جا سکتا پاکستان کے پردان منطری عمران خان کے دورا یہ بات کہی گئی کہ اگر حملہ ہوتا ہے تو جوابی کاریوائی ضرور ہوگی اور جوابی کاریوائی میں یہ حملہ کہاں تک بڑھ سکتا ہے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کے پردان منطری عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارت سرکار بینا کسی سبوت کے پاکستان پر آروپ لگا رہی ہے بینا کسی ایویڈنس کی بینا کسی سبوت کے پاکستان پر آروپ لگائے جا رہے ہیں اگر حملہ کیا جائے گا تو جوابی کاریوائی ضرور ہوگی یہ پردان منطری کا کہنا ہے پاکستان کے عمران خان کا ان کا کہنا ہے کہ اگر حملہ ہوتا ہے تو جوابی کاریوائی ہوگی اور یہ کاریوائی یہ حملہ کہاں تک یہ بات جائے گی اس کے بارے میں کچھ کہاں نہیں جا سکتا تو پولواما آتنکی حملے کے بعد پاکستان کے پردان منطری عمران خان کے دوارہ پریس وارتہ کی گی جس میں سیدھے طور پر بھار سرکار پر حملہ کیا گیا اور حملے کی دھمکی بھی پاکستان کے پردان منطری عمران خان دے رہے ہیں اور یہ بھی ان کے دوارہ کہا جا رہا ہے کہ اگر حملے ہوئے تو جوابی کاریوائی ضرور ہوگی اور اس جوابی کاریوائی میں حملہ کہاں تک ہوگا کہاں تک جا پہنچے کی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا اور ساتھ ہی پردان منطری عمران خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بینا کسی سبوت کے آروپ لگائے جا رہے ہیں تو اسی خبر پر ریٹائیڈ کرنل سجن پرکاش ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بہت بہت سواغت ہے جی آپ کا خبر ہے ابھی تک میں پلواما آتک کی حملے کے بعد پردان منطری عمران خان نے پریس واتا کی ہے جس میں کہیں نہ کہیں ان کے دوارہ یہ بھارت سرکار کو کہا جا رہا ہے کہ بینا کسی سبوت کے پاکستان پر آروپ لگائے جا رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ دیکھئے یہ جو قائرانہ حرکت پر پاکستان کی آئی ایس آئی نے کروائی ہے بھارت میں اس کے کارن آج پاکستان کا جو سانس ہے وہ حلق میں اٹک کر رہے گیا ہے اور یہ پرشتتیاں بن گئی ہیں صبح جب ہمارے سینے ادھکاریوں نے کانفرنس کی اور سی دی کاروائی کی جب دھمکی دی ہے تو وہاں کے پردان منطری عمران خان کو پریس میں آنا پڑا ہے اور ٹی وی پہ آ کر کہ اس چیز کی سفائی دینے کے لیے بادی ہونا پڑا ہے کہ یہ کاروائی انہوں نے نہیں کروائی حالانکہ یہ ان کے گھڑیالی آسو ہمیشہ ایسے ہی بیٹھے رہے ہیں اور اس پرکار کی گھٹنائیں وہ کروانے میں کبھی آگے بھی نہیں چوکیں گے پرنتو آج وہ ڈرے ہوئے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ انتراشیہ ستر پر بھی ان کی ساکھ جو ہے اتنی گر چکی ہے اور نہ ان کے پاس اتنا کوئی سامرت ہے کہ وہ ہمارے ساتھ سیدھے جو ید میں اتر سکے تو اس لیے انہوں نے اپنے بچاؤ میں کچھن کچھ بولنا ہی تھا اور اسی سٹھیٹی میں انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم جو ہے سہیو کرنا چاہتے ہیں بات چیت کے لیے تیار ہیں آتنک واد پہ بھی بات چیت کے لیے تیار ہیں ایون یہاں تک کہا ہے انہوں نے کہ یہ اس میں ثبوت چاہیے تو یہ ثبوتوں کا رونا تو وہ پہلے بھی روتے رہے ہیں اور آنے والے سمیں کے حساب سے یدی ان کو دیکھا جائے تو انہوں نے ایک تھوٹی سی دھمکی بھی دی ہے کہ ہم جو ہے نکلیئر پاور ہیں تو نکلیئر پاور ہیں یہ ہمیں بھی معلوم ہے اور اس کا ایفیکٹ بھی ہم جانتے ہیں پرنتو اس کے باوجود بھی ہم اس چیز کے لیے ابھی درد سنگلپ ہیں کہ ہمیں پاکستان کو سبق سکھانا ہی پڑے گا بھلے یہ جو مرجی کہتے رہے ہیں سرجل پرکاشتی آپ سے یہ بھی جانت چاہیں گے پردان منتری ہیں جو پاکستان کے ان کے طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر حملہ ہوا تو جوابی کاروائی ہوگی اور کہاں تک یہ بات جائے گی اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا تو بھارت کو اس بات کو کس طرح سے لینا چاہیے جی دیکھئے یہ گیدر بھب کی وہ دیتا رہا ہے حملہ ہوا تو جوابی کاروائی ہوگی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اگر ہمارے اوپر کوئی آکرمند کرے گا ہم اس کے اوپر جوابی کاروائی کرتے ہیں انہوں نے یہ چھیڑ کھانی کی ہم اس کی جوابی کاروائی کر رہے ہیں اس کو اگر وہ حملہ مانتا ہے تو وہ جوابی کاروائی کیا کرے گا ہمارے سامنے ڈیفنس لے کے کھڑا ہو جائے گا وہ آخر میں اس نے جو دی ہے کہ کہاں تک جائے گا اس شبد کے اندر بہت گمبیر بات چھوٹی ہوئی ہے اور وہ گمبیر بات یہی ہے کہ اس کے پاس نوکلیئر پاور ہے اور وہ یہ دھمکی دے رہا ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اوپر جادتی اس پرکار کی تھوڑی سی کی یا ہم نے اس کو زیادہ دبانے کے لیے کوشیز کی اس کے اوپر آخر میں اس لیول کا کیا جس سے اس کو انترازتی اسطر پر بھی اور اندرونی اسطر پر بھی کافی دکت جھیل نہیں پڑے تو وہ نوکلیئر پاور کا پریوک کرنے سے نہیں چوکے گا یہی دھمکی اس نے دی ہے اور وہ ہمیں سب سر ویڈیت ہے اور پہلے سے گیان ہے اس تیج کا کہ پاکستان اس میں پہل بھی کر سکتا ہے حالانکہ ہماری دونوں دیسوں کی یہ سندھی ہے انترازتی اسطر پر ایسی سندھی کی گئی ہے کہ ہم نوکلیئر پاور کا پریوک پہلے نہیں کریں گے پرنتو جو اس پرکار کا کنگال دیس ہوتا ہے کنگال ستھیٹی میں ہوتا ہے تو وہ لاٹ میں یہی کرتا ہے کہ وہ اس کا اپیوک کر بھی سکتا ہے اس کے لیے ہماری سینائیں ہماری سرکار ہمارا دیس تیار رہنا چاہیے کہ وہ کچھ بھی گری ہوئی حرکت کرنے سے نہیں چوکے گا بہت بہت شکریہ سرجن پرکاس چیز آپ کا خبریں ابھی تک سے جڑنے کے لیے تو پلوامہ آتنگ کی حملے کے بعد عمران خان نے پریسواتا کی ہے جس میں ستیدھے طور پر ان کے دوارہ دھمکی دی جا رہی ہے یہ مانا جا رہا ہے کہ اگر حملہ کیا جاتا ہے تو جوابی کاروائی ضرور کی جائے گی اور ان کے دوارہ یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ یہ بات کہاں تک جائے گی اس کے بارے میں کہاں نہیں جا سکتا تو پلوامہ آتنگ کی حملے کے بعد پریسواتا کی گئی جس میں پاکستان کے پردھان منتری عمران خان کے دوارہ یہ بات کہی گئی ہے اور ساتھ ہی ان کا یہ بھی بھارت سرکار کو کہنا ہے کہ پاکستان پر بینا کسی سبوت کے بینا کسی ایویڈنس کے آروپ لگائے جا رہے ہیں اگر آروپ ہے ایویڈنس ہے تو میں ہر طرح کی تحقیقات کرنے کے لیے تیار ہوں یہ بھی ان کے دوارہ کہا گیا موسیقی